جانے کی بات ہو بابا صاحب سمیدان سبا میں جانے کے لئے وہ چناؤ لڑتے ہیں اور ہم نے آپ نے مہراشتہ کے اندر مات رٹھا رہا ہے اور بابا صاحب کو ہم نے اور آپ نے دیا تھا ہم نے بابا کو بہت جوڑ کا تماشہ مارا تھا بابا دکھت ہو گئے تھے مایوس ہو گئے تھے کہ میں سمیدان کے اندر جا کر کیسے اپنے سماج کی کوئی بات رکھ سکتا ہوں کیسے رکھوں گا مگر دنے باد منائی آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا مسلمانوں کی دین ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے کچھ ساتھیوں کی ہے مسلمان کی کیسے بات کرنے لگا مگر بابا صاحب کو اگر مسلمان سمیدان سبا میں نہیں بھیجے ہوتے تو آپ کی اکو کی بات بابا صاحب سمیدان سبا میں نہیں لکھتا ہی ہوتے مسلمانوں کی دین ہے مسلمانوں کی دین ہے اور آج ہندوستان کے اندر اس ملک کے اندر آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آپ مایوس کیوں بیٹھے ہیں آپ مایوس کیوں بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پتہئیے جب آپ کے اکوٹ ٹاکٹ کیا گیا تھا جب آپ کو نیچ ہند کی باؤناوں سے دیکھا جاتا تھا جب آپ کو کمر میں جھارو بانکر چلایا جاتا تھا تو اس سمید آپ کا سمرتھن کسی نے کرنے کا کام کیا تھا تو مسلمانوں نے کرنے کا کام کیا تھا ان منوادیوں کا موتو اور جب آپ کسی نے دینے کا کام کیا تھا تو مسلمانوں نے دینے کا کام کیا تھا اور آج مسلمانوں کے اوپر اس پرکار سے یہ منوادی ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایسے پروس رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے چیاتنک وادی اس لیبل پر مسلمانوں کے ٹیرگر بنائے ہوئے اور آپ دلیت بھائی یادو بھائی اب آج آپ لوگ بہت بڑے برامر بنے ہوئے سب سے زیادہ تو آج ہی یادو برامر بنے ہوئے اس کے بغل میں رنوپور میں یادو بھی رہتے ہیں اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ ہمارے ایسے محافظوں نے قربانیاں دی ہے اجادی کی لڑائی میں ہمارے محافظوں نے ہمارے سماج کے بھائیوں نے ہمارے داداؤں انہیں قربانیاں دی ہے 92,000 لوگ جو انہوں نے اپنی سہادت دی تھی ملک کو آجاد کرانے کے لئے جس میں اکیلے 62,000 مسلمان تھے ساتھ اکیلے 62,000 مسلمان تھے اور جو آج منوادی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آجاد کریا ہے تو ماتروں ہوئے لوگ پانچ لوگوں کی سہادت ہوئی تھی پانچ لوگوں کی سہادت ہوئی تھی اتیاز پڑھتے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے آپ اتیاز پرٹوں کے جانتے ہوں گے ماتر پانچ لوگوں کی سعادت ہوئی تھے مگر ہم نے چڑھ بڑھ کر حصہ لیا اس ملک کو آج ازاد کرانے کے لئے اور تم تو چاہتے نہیں تھے کہ یہ ملک ازاد ہو کیونکہ تم جانتے تھے کہ جب یہ ملک ازاد ہوگا اس ملک کے لوگ جو آگے سچے وسندے ہیں وہ اب ہم کو بھی ٹارگٹ کریں گے کہ نہیں تم بھی بیدیسی ہو تم بھی جاؤ انگریز لوگ کے طرف ہی اور آج جب آج بات آگئی ہے کہ کون اس ملک کا وسندہ ہے کون اس ملک کا سچا وسندہ ہے کون نہیں ہے تو آج آمنا سامنا ہونا ہی چاہیے اور تم بھی آرے ہو جو آرے جو ہے بیدیسی ہیں اور تمہیں بھی اس ملک کو چھوڑکا جانا ہوگا جیسے انگریزو کو چھوڑکا جانا تھا جانا پڑا اور آج لڑائی پچاسی بنام پندرہ کی ہو چکی ہے اور پچاسی بنام پندرہ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں آپ کو چڑھ بڑھ کا حصہ لینا ہوگا اگر حصہ نہیں لوگے تو آج سے مادر پانچ سالوں کے اندر میں جن سے جو قرآنی پرمپرا ہے آپ کے اوپر بھوک دیا جائے گا اسی جن سبدوں کے ساتھ میں زیادہ سمیں نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی ایک دو اور کانکرم میں جانا ہے فاجل بھئیہ کو بھی آپ سب کو سننا ہے آپ بہت بہت سمبری سے فاجل بھئیہ کو انتجار کر رہے تھے جو پچپن سے مجھے یا روک دار دینے کا کام سے حلی مندلہ جی جو ہمارے ساتھ چند کے آئے ڈلی سرے